اسلام علیکم میرے محترم دوستو میں لاہور ریل سیٹ کاؤنر شہدری مجاہد یاسین آپ سے مخاطب ہوں میرا فون نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو یہ نمبر وارس ایپ پہ اویلیبل ہوتا ہے ریگولر کال آپ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں لیکن پریفرڈ ہے کہ وارس ایپ پہ کریں میرا فون زیادہ تر رومنگ پہ ہوتا ہے محترم دوستو آج بجٹ میں جو ریل سیٹ کے اوپر ٹیکسز میں چینجز پرپوس کروں گا میں نے ایک تیس منٹ کا ویڈیو بڑیو ٹیل سے بنایا بتایا تھا آپ کو میں لنک شیئر کر دیتا ہوں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں وہ ویڈیو تیس منٹ کا بھی باج کر لیجئے اس میں میں نے جو چینجز آج اناؤنس ہوئی ہیں ان کے پہلے ہی میں نے سارکس پین کیا ہوا تھا کہ یہ آ رہی ہیں اور ان کمپیکٹ کیا ہوگا پروپٹی کے اوپر میں اس ویڈیو میں آپ کو جو آج افیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ چینجز تھوڑی سی جو ہے وہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلی چینج جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا کیپیٹل گین ٹیکس جو ہے اس کی جو سلیب ہوتی تھی پہلے فرس کی اپلوٹس کے اوپر ایک سے چھ سال کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا پہلے سال پندرہ پرسنٹ تھا دوسرے سال بارہ سے بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ تھا تیسرے سال جو ہے دیس پرسنٹ تھا چوتھے سال ساری سات پرسنٹ پانچوے سال پانچ پرسنٹ اور چھ سال کے بعد اگر پرپرٹی سال کرتے ہیں یہ چھ سال سے پہلے پانچ سے چھ سال کے درمیان کرتے ہیں تو دو اشاریہ پانچ پرسنٹ تھا آفٹر سکس ایئر جو ہے نا وہ ریٹ زیرو تھا اس کو گورنمنٹ نے یہ چینج کی ہے کہ اس کو فلیٹ ٹیکس جو ہے وہ پرپرٹی پہ فائلر اور نون فائلر پہ لگا دیا ہے فائلر کو جو ہے وہ جو ہے ریگارلیس آف ہولڈنگ پیریڈ اور ایون چھ سال کے بعد بھی اب ٹیکس لگے گا پہلے چھ سال کے بعد ٹیکس نہیں تھا کیپٹل گین اب لگے گا اور پہلے سال میں بیچیں دوسرے میں بیچیں چوتھے میں بیچیں چھٹے میں بیچیں پندرہ پرسنٹ کی فائلر کے اوپر جو ہے نا وہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگے گا کیپٹل گین ٹیکس یہ یاد رکھیں لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ ساری اماؤنٹ جو ہے پرسنٹ کی اس کے اوپر یہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگنا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو اگر فرض کیا آپ نے پرول لیا کروڑ کا اور خرچے ورچے ڈال کے آپ کو وہ پڑا ایک کروڑ ایک لاکھ کا یا ایک کروڑ پانچ لاکھ کا آپ نے وہ فرض کیا ایک کروڑ پندرہ لاکھ میں بیچا ہے تو دس لاکھ آپ کا پرافٹ ہوا پرافٹ میں سے بھی آپ نے جو ہے وہ سیل کے وقت جو بھی آپ کے ٹیکسز لگے ہیں جو لائر فی لگی ہیں جو ڈیلر کا کمیشن لگا ہے جو گورنمنٹ کی فیسیں لگی ہیں وہ سارا کچھ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے نیٹ کاسٹ اور نیٹ سیل کی پرسیڈ کے درمیان جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ آپ کا کیپٹل گین ہوگا سپوز کہ وہ دس لاکھ ہوا ہے تو دس لاکھ کے اوپر پندرہ پرسنٹ پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے ایک کروڑ پندرہ کے اوپر نہیں دینا ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے نہ کہ پرائیس کے اوپر ٹیکس کیپٹل گین ٹیکس جو ہوتا ہے تو یہ چینج ہوئی ہے بلکل اس سے کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا صرف یہ فرق پڑڑا ہے کہ سلیبز ختم کر کے فائلر کے لیے فکس کر دی گئی ہیں چھے سال کے بعد جو ہے وہ جو ٹیکس پہلے نہیں ہوتا تھا دینا پڑے گا اور یہ جو ہے رول جو ہے یہ یکم جولائی سے بعد کی جو پرچیزیز ہیں ان پر لگو ہوگا اچھا یہ اس کے بعد جو ہے نون فائلر کو جو ہے وہ کافی بڑا جٹکہ لگے گا نون فائلر کی جو ٹیکس بریکٹ ہوگی اس کے مطابق جو ہے اس کو ٹیکس لگے گا اس سال کا فائلر ظاہر ہے وہ ہے انہی نون فائلر ہے تو اس کی ٹیکس بریکٹ کیا ہوگی وہ آمدن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی کس بریکٹ میں آمدن شو ہو رہی ہے پلارٹ سے فرز کیا اس کو جو ہے وہ آ فرسٹ یئر میں سیل کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ اپ ٹو ٹھرٹی فائی پرسنٹ ٹیکسٹ پرسکتا ہے پندرہ سے پی انتیس پرسنٹ ہے وہ پھر جو آپ کی ٹیکس بریکٹ کے ساپ سے ہوگا کہ کس کی کتنی آمدن بند گی یعنی کی وہ ریگولر انکم جو ہے آپ کی اس کے گیس کاؤونٹ ہوگا اور نون فائلر جو ہے اس کی جو بھی ٹیکس بریکٹ بنیں گی جو آمدن ہے اس کی ساپ سے اس کو جو نا چاورج ہوگا منیمم پندرہ پرسن میکسیمم پینتیس پرسن جو نئی فائلز اور پلوٹس کو ڈویلپر لانچ کریں گے کوئی بھی ڈویلپر جو ہے اس کو جو ہے ایف ای ڈی جو ہے پانچ پرسن لگایا گیا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو کہ عمومن منفیکچرڈ چیزوں پہ لگتی ہے ان کی کنٹرول کرنے کے لیے چیزوں کو تو یہ آپ انہوں نے پلوٹوں پہ بھی وہ ایف ای ڈی لگا دیا ہے پتہ نہیں پلوٹ میں فیکچر ہونے ہیں کیا ہونا ہے بہرحال انہوں نے اسی مد میں اس کو پانچ پرسن جو ہے نا اس کے اوپر وہ لگے گا جو ہے نا جو نئی فائل ایشو کرے گا ڈویلپر کوئی بھی پلوٹ ایشو کرے گا اس پہ ٹیکس لگے گا پانچ پرسن کے ساتھ سے ڈویلپر کو ظاہر ہے وہ ڈویلپر جو ہے وہ یہ کاس جو ہے پاس آن کر دے گا جو بندہ فائل بائے کر رہا ہے اس کو تو جو پرائیس ہوگی اس کے ساتھ پانچ پرسنٹ ٹیکس بھی پرائیس کا دینا پڑے گا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دوسرا تیس منٹ کے ویڈیو میں میں نے بھی ڈیٹیل سے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ فائلر اور نون فائلر کے اوپر کیا نئی ٹیکس چینجز آئے گی وہ بہت مطلب کچھ چینج نہیں ہوا اڈوانس انکم ٹیکس جو ہے سیل اور پرچیز پروپرٹی کے اوپر جو ہے نا جو نئی جو آپ کی سلابز ہیں وہ بسیکلی جو ہے وہ فائلر جو ہے وہ صرف تین پرسنٹ اڈوانس ٹیکس پہ کرے گا اگر پانچ کروڑ سے نیچے پروپرٹی ہے اگر پانچ کروڑ سے نیچے پروپرٹی جو ہے وہ سیل پرچیز نون فائلر کر رہا ہے تو اس کو بارہ پرسنٹ ٹیکس لگے گا پہلے گیارہ پرسنٹ لگتا تھا تو اسی طرح جو ہے ساڑھے تین پرسنٹ ٹیکس لگے گا فائلر کو اگر وہ جو ہے آہ فائلر ہے تو ساڑھے تین پرسنٹ پانچ سے دس کروڑ کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر اور اسی طرح جو ہے جو آپ کا نون فائلر ہے اس کو پانچ سے دس کروڑ کی پروپرٹی کو سیل پرچیز کرنے پہ پرچیز کرنے اپنا سیل پرچیز پہ اس کو جو ہے سولہ پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے دس کروڑ سے اوپر کی پروپرٹی ہے اور آپ فائلر ہیں تو آپ کو صرف پرچیز کے اوپر جو ہے وہ چار پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے اور نون فائلر کو جو ہے دس کروڑ کی پروپرٹی سے اوپر ایف پی آر ویلیو اور ڈی سی ویلیو یہاں پہ کاؤنٹ ہوں گی ان کے حساب سے ٹیکس لگتا ہے تو ایڈوانس ٹیکس جو دس کروڑ سے اوپر ہے فائلر کے لیے صرف چار پرسنٹ ہے جو کہ پہلے سے کم ہو گیا ہے اور نون فائلر کے لیے جو ہے وہ بیس پرسنٹ ٹیکس لگے گا اگر دس کروڑ پیسے اوپر کی پروپرٹی وہ پائے کر رہا ہے تو دوستو بہت زیادہ جو ہے نا یہ ٹیکس میں ظاہر ہے فرق یہ آیا ہے کہ کیپیٹل گین ٹیکس جو ہے پہلے ہمیں مطلب کم پڑتا تھا کروڑا روپے کی جو پروپرٹی آپ بیٹے تھے اگر اس پہ ٹھیک تھا قسم کا آپ کو پروفٹ ہو رہا تو وہ آپ کو جو ہے وہ چھ سال کے بعد کوئی ٹیکس نہیں پڑتا تھا اب جو مرضی جتنا مرضی پروفٹ پاس میں ہوا ہو رگارلیس وہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا اب دینا پڑے گا پندرہ پرسن دینا پڑے گا ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو لانگ ٹرم ہولڈر ہیں شورٹ ٹرم ہولڈر جو ہیں ویدن مانی ایر جو پہلے لوگ بائی سل کر رہے تھے ان کو پہلے بھی پندرہ پرسن پڑ رہا تھا اب بھی پندرہ پرسن پڑے گا تو شورٹ ٹرم ٹریڈنگ والوں کو تو کو خاص فرق نہیں پڑا اگر وہ فائلر ہیں اور ویدن مانی ایر جو ہے وہ سیل پرچیز کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہاں نون فائلر کو جو ہے نا یہاں پہ جٹکہ لگا ہے کہ اگر ان کی آمدن جو ہے وہ بریکٹ ہائی ہوگی تو آپ ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ بھی ان کا ٹیکس جا سکتا ہے اور اگر ان کی ٹیکس بریکٹ لو ہے اور وہ جو ہے ان کے جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ سے سٹارٹ ہوگا پندرہ سے پینتیس پرسنٹ کے درمیان ہے یہ کلیر ابھی کرنا پڑے گا کہ وہ اگر فائلر جو ہے وہ ہے ہی نہیں تو اس کی ٹیکس بریکٹ کیسے وہ کلکولیٹ کریں گے تو موسٹ لائکلی اس کا پرائیس کا کوٹیبل آئے گا کہ یہ اتنی پرائیس سے اتنی پرائیس جو ہے اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ اور اس طرح جو ہے نا وہ ابھی ٹیٹیل فردر نہیں آئی جیسے آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں آہ ان جینرل مارکیٹ میں اس کا ظاہر ہے شروع میں نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا لوگوں کو انڈسینڈنگ ان چیزوں کی نہیں ہے جو میں ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا پچھلے بھی آدھے گھنٹی کا جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی میجر چینج نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا دس کروڑ سے اوپر کی پراپٹی والوں کو یا نون فائلر کو ضرورٹی کا لگا ہے اور کافی براتی کا لگا ہے لیکن یار دس کروڑ سے اوپر کی پراپٹی ایپیر ویلیو ہوتی کتنی ہے چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ اس کی مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی آپ کی اس اسی پرسنٹ پراپٹی ویسی پانچ کروڑ سے کم ہوتی ہے اگر فائلر ہیں پانچ کروڑ سے کم کی پراپٹی بیچ رہے ہیں تین پرسنٹ آپ نے اڈوانس انکم ٹیکس دینا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے پرافٹ پھر آپ نے اگر کوئی ہوا ہے تو ٹیکس دینا نہیں تو آپ کا ڈیو نہیں ہے اور یہ جو اڈوانس ٹیکس آپ دیتے ہیں تین پرسنٹ بھی یہ بھی آپ کا اڈجسٹیبل ہوتا ہے ٹیک ہے وہ آپ کا آپ کی دوسری آمدن کے گینس رینٹل انکم ہو گئی سیلری انکم ہو گئی کاروارک انکم ہو گئی پراپٹی کی انکم سب وہ نہ اڈجسٹیبل ہوتا ہے تو اڈوانس انکم ٹیکس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے دو چار دن دو ہفتے دو ہفتے مینہ جو ہے لوگ اس کو کہیں گے خوب 35 پرسن ٹیکس لاگ گیا وہ یہ ہو گیا Gör پتا انکو ہوتا نہیں ہے کہ یہ پروفٹ پی ٹیکس ہے یا یہ شرف نان فائیلر کی اوپر ٹیکس ہے اور دس کروڑ سے اوپر کی پراپٹی پر 35 پرسنٹ اس کو لگنا ہے ٹھیک ہے نان ٹائلر کو اتنی اتنی transaction نہیں ہوتی اور یہ پر transaction ہے جو ہے نا کہ کتنی کی پراپٹی ہے جو ہے وہ ایئر کی نہیں ہے فر transaction کی پراپرٹی ہے تو اگر کوئی نون فائلر ہے اور وہ بیس کروڑ پر کی پراپرٹی خرید رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ ویدولڈنگ ٹیکس ایڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ کافی اماؤنٹ اس کے لیے بانتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کو دینا چاہیے وہ آمدن اس کی ظاہر ہے نون ڈاکومنٹڈ ہے تو اس پر ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے بیس پرسنٹ تو بنتا ہے جائز بنتا اس کا اگر ہم فائلر ہو کے تو چھ سال بات پراپرٹی بیچ رہے ہیں سات سال بات بیچ رہے ہیں ہم پندرہ پرسنٹ دے رہے ہیں تو وہ بیس پرسنٹ ایڈوانس ٹیکس دے دے گا ایز نون فائلر تو کوئی مار تو نہیں جائے گا اس کو لگنا چاہیے میرے خیال سے میرے خیال سے تو ویسے سوٹ ہے سائٹ ہو جانا چاہیے نون فائلر کو پاکستان میں یہ کیٹیگری نہیں ہونی چاہیے بہرحال یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ even for them it is not a big deal کیونکہ فائلر اگر دے رہا ہے ٹیکس جو ہے بڑے بجٹ کا دس کروڑ سے اوپر والا اگر پندرہ پرسنٹ ٹیکس دے رہا ہے ایک سال بات بیچے پانچ سال بات بیچے دس سال بات بیچے تو اب اس کو پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگنا ہے تو اس کو جو ہے نون فائلر کو بھی اگر لاج بریکٹ میں ہے تو اس کو دینا بنتا ہے اس کو بالکل گورنمنٹ جو ٹیکہ لگا رہی ہے جائز لگا رہی ہیں فائلر بنیں اور اپنی بچت کریں فائلر کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے اس اس بجر سے بہت مائنر سی چیزیں ہیں آ چھ سال بعد کا جو ہے نا وہ تھوڑا ساتھ آتا ہے کہ لوگوں کو پروفٹ جو تھا ہسپیٹر اب یہاں پہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یار یہ میں نے ایک چیز دس لاکھ کی لیے اب وہ دس کروڑ کی ہو گئی ہے بیس سال کے بعد تو اب مجھے پندرہ پرسنٹ بیچنے کے اوپر دینا پڑے گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی جو پروپٹی یکم جولائی دوزہ چوبیس سے بعد پچیز ہوگی اس پہ یہ رول لگو ہوگا اس سے پہلے والوں پہ پرانہ رول چلے گا جو ہے نا تو ٹینشن لینے والی کوئی چیز نہیں ہے میرے اپنے کمرشل ہینڈ پریزم کے اندر تو جو ہے نا میں بھی مطلب کے سینڈ تھا لیکن ایسا نہیں ہے یکم جولائی کے بعد اگر کوئی پروپٹی پر چیز ہوئی ہے اور وہ جو ہے آپ جب بھی سیل کریں گے پندرہ پرسنٹ دینا پڑے گا چاہے وہ ایک سال میں کریں چاہے دس سال میں کریں دوستو ہوفیلی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی میرے ویڈیو کی نہیں آئی تو مجھے ویڈیو کار کر دیں یا میسج کر دیں میں آپ کو وہاں پہ اکسپین کر دوں گا بہت شکریہ ویڈیو ویڈیو کرنے کا ویڈیو فیس بک پہ شیئر کریں دوستوں سے شیئر کریں کسی کا فائدہ ہو جائے کوئی پینک میں آکے کچھ چیز سل نہ کر دے بائیں کا ٹائم بنتا ہے مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی بنتا ہے کانمی ہماری بیتری کی طرف جا رہی ہے اور اللہ کرے جو ہے وہ فورنر ایمیٹس بھی بڑھ رہی ہیں ڈالور بھی سٹیبل ہے انفلیشن نیچے آ رہی ہے انٹرسٹ ریٹ بینکوں میں کم ہو رہا ہے ایک سال کے اندر یہ ریٹ انہوں نے پہلے بائیس تھا اس کو کم کر کے ساڑھے بیس کیا ہے اور ایک سال کے بعد یہ ریٹ پندرہ پرسن سے نیچے ہوگا گورنمنٹ کا یہ مطلب ٹارگٹ ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارا پیسہ جو بینکوں میں پارک ہے وہ بھی نکلنا اب شروع ہو جائے گا سٹاک مارکیٹ کا بینفیٹ تھا کہ اس پہ کیپیٹل گین ٹیکس کم تھا اور لوگ پیسہ ادھر لے جاتے تھے اب چونکہ ادھر ساری چیز ویسے ہی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے فائلر ہوتا ہے تو ان کو بھی جو ہے نا وہ اسی طرح بریکٹ ان کی جو آمدن کی بریکٹ ہے اس پہ ٹیکس کر دیا گیا ہے ان کو بھی پندرہ سے پینتیس پرسنٹ کا جو ہے نا تقریبا نون فائلر والا ہی کام ان کے ساتھ ہوا ہے تو ادھر سے پیسہ سٹاک مارکیٹ سے نکل کے بینہ اب دیفینیلی پروپٹی کی طرف آئے گا اور پینکو سے بھی پیسہ نکل کے پروپٹی کی طرف آئے گا یہ ایک دو مینے جو ہے نا جب تک لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں نہ آئیں گی آہ کنفیوجر میں آپ بائنگ کر سکتے ہیں لاؤنگ ٹرم میں پاکسن کی پروپٹی کی بہتری کی گنجائش ہے اب انشاءاللہ بہتر ہوگی لوگ بڑا ڈرائیں گے ویوز لینے کے لیے تھم نیلز حدہ قسم کے لگائیں گے آہ ویڈیو لگائیں گے پوسٹ لگائیں گے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ناثنگ میجر ہیز ہیپنڈ جو ہوا ہے وہ میں نے آپ کو اکسپلین کر دیا ہے ہوفولی آپ کو یہ کوئی ویڈیو بینفیٹ دے گا میرے ویڈس ایپ میں گروپ میں شامن ہونے کے لیے مجھے اسی نمبر پہ پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹپل نائن ٹو شیئر آہ یہاں پہ میسج کریں کہ میں گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہوں ہمارے لاوری اسیٹ کے ایک ہزار گروپ ہیں کلائنٹس کے ہمارے ایک لاکھے قریب کلائنٹ ہے ان کے گروپ ہیں تو ان کو ہم اس طرح ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں پرائیسز پہ ویڈیو پہ ڈویلومنٹ دکھاتے ہیں اور ڈیلی پرائیسز ہر پروجیکٹ میں جہاں پہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ویکلی بلوک ویڈیو پروجیکٹ کے بڑے بڑے جو بھی ہیں جن میں ہم ڈیل کرتے ہیں آپ کو اپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بریکنگ نیوز پروپٹی کی آپ کو فوراں ملتی ہے سب سے پہلے تو گروپ کو جوائن کریں بہت شکریہ ویڈیو واش کرنے کا اللہ حافظ